مہنگائی مہنگائی سے ہر بندہ پریشان ہے آج کل جو بیسک چیزیں وہ نہیں مل رہی تو لوگوں پیچاری کیا کریں پہلے سے زیادہ ہوئی ہے اور ستیا ناس ہو گیا پہلے پورے کپڑوں میں تھے اب آدھے کپڑوں میں ہو گیا میں اس کے بارے میں کیا بولو پہلے ان کے پاپا نے ستیا ناس کر دیا بیٹی اور پاپا مل کے کہا رہے ہیں بس سیمپل سی بات ہے ہر چیز میں گئے کہ کسٹمر بہت کم آ رہے ہیں جو آتے ہیں مجبورتے ہاتے ہیں کہ یہ مجبوری ہے بس گزارہ ہی ہو رہے ہیں بس اللہ تعالیٰ کہیں بس وہ انظام چلا رہے ہیں مہنگائی تو واقعی بہت ہوتا ہے کہنا کیا ہے کچھ بھی سستا نہیں ہوئے چینی مہنگا ہے آٹا مہنگا ہے ڈالے مہنگا ہے گی وغیرہ سارا کچھ مہنگا ہے سستا کچھ بھی نہیں ہے ویسے لوگوں کو اللو بنا دے ٹی وی پہ بیٹھ کے کاروباری حالات دن بزنی ڈھنڈے ہوتے جا رہے ہیں اور اگر آپ سبزی پھل فروٹ کے بارے میں بات کرتے ہیں وہ تو گنجائی سے ہی باہر ہو رہے ہیں اس حکومت پہ ہمیں کسی کی ذمکہ بروسہ نہیں ہے اور ان کی کوئی پالسی ہم مانتے نہیں ہیں آوے آئیہ میں کوئی یہ نظر نہیں آرہا یہ کوئی کارسلیں وہ لوڈ مہار میں لگے ہوئے ہیں انہیں اپنی یاشو سے گھرز ہے وہ اپنے نسلوں کے لیے لگے ہیں انہیں کوئی کارسل نہیں کہ عوام نے اب عوام کو جاگنا پڑی گا نہیں نہیں جس طرح پہلے ہوتا تھا رشت اور جس طرح کاروبار پہلے ہوتا تھا اس طرح کاروبار اب نہیں ہے کافی آدھو سے آدھا فرق پڑ رہے کاروبار میں اصل میں مہنگائی بہو گئے بہت زیادہ اور لوگوں پاس انہیں ہم دندی نہیں آتے انہیں اتنا پیسےوں کے پاس ہے گزارات اللہ تعالیٰ کی ذاتھ نے کرنا ہے باقی حکومت تو کوئی کسر نہیں چھوڑی ہوئی بہت رلیف ہے یہ رلیف ہی ہے نا نظر آرہا رلیف ہی ہے گریب کو مرنے کا حق ہے جینے کا حق نہیں ہے